نحمدہو ونسلیم ونسلیمو علی رسول کریم سید المرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین وعلا آلہی واصحابہی باولیاء امتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین صدق اللہ مولان العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تم مومن قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تم مومن خالد جہنباز ہے یا حیدر کررہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر ہو غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدر شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا زلف قار میرے انشاءاللہ 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 امیر مجلس پیرے طریقت رہبر شریعت برادر محتشم عزت محب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی حاشمی دامت براکاتکم محمد انشاءاللہ اساتذہ اکرام طلبہ اکرام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام میرے عزیز نے جیسے اعلان فرمایا ہے کہ چند دن پہلے یوم سیدنا ابو بکر صدیق کھوڑا میں منایا گیا اس کے معن بعد آج اس عظیم الشان جامع مسجد میں تحریک حیل الفلاہ کی طرف سے یوم سیدنا مولا علی منایا جا رہا ہے کسی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صدیق اکبر سے ڈائریکٹ آپ علی پہ آ گئے تو بیچ میں کہاں ہوا کیا ہوا کیسے ہوا کہ یوم عمر یوم عثمان تو یاد رکھیں میری جان حضرت علمہ اقبال نے جہاں بھی صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے ساتھ مولا علی کا کیا ہے ہم اپنے پچھلوں کی راہ پہ چلنے والے ہیں مثلاً حضرت علمہ اقبال کلمدر لاہوری کہتے ہیں میں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ ستیق دے تو ظاہرِ حیل الفلاح ہے یہی تو سیدھی راہ ہے اور پچھلوں سے یہی وفا ہے کہ ہم نے نیا کچھ نہیں کیا ہے حضرت علمہ اقبال نے فارسی میں کہا سوزِ ستیق علی از حق طلب ذرہِ عشقِ نبی از حق طلب اس لیے یہ جو ترتیب ہے یہ بے ترتیب نہیں یہ ٹھیک ہے پہلے ذکرِ صدیق ہے اب ذکرِ علی ہے ہمارا اہلِ سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہم سرکارِ دو عالم سے نسبت رکھنے والی خاک سے بھی پیار کرتے ہیں حضور جس سواری پہ سوار ہوئے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے انکار کا انکار رسول اللہ کے سب پیاروں سے پیار حضرت خاجہ غلام فرید نے کہا کہ تُنے دھوڑے دھکڑے کاندڑی ہاں تیڑے نام تُم مفت وکاندڑی ہاں تیڑے باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں تیڑے دردے کتیاں نال آدھا اس لیے جس مسلک کا طریقہ سلی کا یہ ہو کہ حضور کے در کا جو سگ ہے ہمیں اس کا بھی احترام اس لیے ہمارے خمیر میں نہ بے عدبی ہے نہ تنقیس ہے نہ تنقید ہے ہم صرف تعریف کو جانتے ہیں ہم تولنے والے نہیں ہم ان کی شان بولنے والے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان کو تولیں ہمیں یہی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جتنا بول سکتے ہیں بولیں جتنی موتی پرو سکتے ہیں پرو لیں ان کو یاد کر کے کبھی ہنس لیں کبھی رولیں اس لیے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے اور عجب بات یہ ہے ہم قبلہ قریشی صاحب سنتے رہتے ہیں آپ کے جس ہستی کے بارے میں بولتے ہیں جب کتابوں کو ٹٹولتے ہیں اور کلیجے کو کھولتے ہیں موتی علم حکمت کے رولتے ہیں تو لوگ پرسرار طریقے سے بولتے ہیں ایتساریاں تو شان ودائی جان دے ایتساریاں تو شان اصل میں میرے نبی پاک کے جو اصحاب آل ہیں اتنے باکمال ہیں جس کو جدر سے دیکھو رش کے صد آفتاب ہے ہر غلام میرے نبی کا آپ اپنا جواب ہمارا مزاج ایک بزرگ ایک بزرہ حضرت پیر وارس شاہ پیر حضرت میاں محمد بخش نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وارس شاہ ہے سخن دا وارس سخن یعنی سخن کا وارس وارس شاہ ہے جسے میاں محمد بخش سلام کریں ہم پہ بھی واجب ہے ان کا احترام کریں سید زادہ گلانی سید غوث پاک کی اولاد اب وہ گلانی سید نے کیا خوب صورت بولا کہتے ہیں چارے یار نبی دے چار گوہر چارے یار نبی دے چار گوہر سب ایک توں ایک چند ہند دے نہیں یہ پرانی پنجابی ہے تنمیان سمجھ نہیں آنے ایک خرابی ہے یہ جو پرانے بیٹھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اولڈ ہیں اور جو شوارمہ کھانے والے رولڈ گولڈ ہیں ان کو سمجھانی پڑے گی کیا چارے یار نبی دے چار گوہر سب بے ایک توں ایک چڑھ ہند دے ابو بکر عمر عثمان علی آپ اپنے کنے سوہند دے نی ابو بکر عمر عثمان علی آپ اپنے کنے سوہند دے نی جینا صدق یقین تحقیق کتا رہ رب دے سیس وکند دے نی آخر میں فیصلہ دیا سید نے کہتے ہیں جنہا انہا ویچ فرق کج جاتا او دھر و حضور دے گندڑے فیصلہ کن بات جنہا انہا ویچ فرق کج جاتا او دھر و حضور دے گندڑے نہیں ہم فرق نہیں کرتے جنہوں نے ان میں ڈالا فرق ہے ان کا قیامت تک بیڑا ماشاءاللہ سر ہو گیا ہے بعض اوقات آپ تے کر کے آتے ہیں ایک چوپتے سو سو تو آپ دیا تو دودھ برابر مانگ لیا تو پانی اس لئے ذرا غور فرمائیں آج بات کرنی ہے مولا حضرت عبداللہ بن عباس جو رہتے تھے حضور کے پاس اور حضور کے مثل اولاد ہیں سرکار کے چچازاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الہم آپ فرماتے ہیں کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے بانج ہو گئے کیا پت پت کوئی ماں علی جیسا بیٹا کبھی جنم نہیں دے سکے یہ کس نے بولا یہ خطیب بغدادی نے نہیں بولا یہ امام ابن حجر اس کلانی نے نہیں بولا یہ امام بخاری نہیں بولا مسلم نہیں بولا یہ رسول اللہ کا صحابی بولا اور صحابی بھی کس تکر کا صحابی ہے جس کو حضور سینے سے لگاتے دعائیں دیتے اللہ اممہ علم کتاب والحکمت اے اللہ یہ میرا چچازاد یہ میرے چاچے کا بیٹا عبداللہ میرا خدمتگار ہے مجھے اس سے بہت پیار ہے اے اللہ اس کا سینہ بنا دے علم و حکمت کا خزینہ لفظ سنے کیا کہا ماں کے سینے بانج ہو گئے ماں بانج ہو گئیں اب علی جیسا بیٹا کوئی ماں جنم نہیں دے پائیں گی کمال نہیں عجیب بات ہے کہ علی جیسا بیٹا ماں جنم نہیں دے پائیں گی حضرت القما رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ پوری امت میں علی کی میثل کوئی بھی نہیں آئے علی کی میثل اب رسول اللہ کی سرکار فرماتے ہیں کہ علی میری امت میں میثل قابع ہے علی میری امت میں مثل اے سوڑا قابع کہاں تیرا علی کہاں سرکار نے کیا تشبیح دی میرا علی میری امت میں مثل قابع قبلہ ہے جناب قابع کو تکنا تو عبادت ہے آواز آئی جیسے قابع کو تکنا عبادت ہے ویسے میرے علی کو تکنا بھی عبادت سمجھ آگئی ہے اور یہ صرف ایک صحابی سے نہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو خود دیکھا کہ حضرت مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے جا رہے ہیں یعنی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم ٹک ٹکی باندھ کے سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نینن نینن جو آن بس میں نینہ جھان پہلوں نینن میں جو آن بس میں نینہ جھان پہلوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں ستیق کی نظر ہے چہرہ مولا ہے در ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے نہ تک دائیں نہ بائیں بیٹی نے کا بابا صد کے جائیں نظر تو گھمائیں سدیق ام المومنین کو فرمائیں بیٹی تجھے خبر نہیں ہے کہ میں علی کے چہرے کو اس لیے مسلسل دیکھ رہا ہوں ہے در قرار کی شکل کہ میرے محبوب نے بولا تھا کہ علی کو دیکھ نہ بھی عبادت ہے اگر صرف صدیق اکبر نے بولا ہوتا ہمارے لئے کافی تھا حضرت عثمان غنی بلکل یہی حال ہوا حضرت علی کو تک رہے تھے کسی نے کہ عثمان میری جان ادھر ادھر بھی کرو دھیان فرما سامن علی ہو دھیان نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا تو انہوں سمجھ نہیں آتا تو اڈا دھیان کی اسے جکھ بے جا رہے ہے میں اسی علی کی بات تو کر رہا گھر فرمائے نا حضرت عثمان غنی نے بلکل سیم یہی لفظ کہے کہا حضرت عمران بن حسین یہ بھی صحابی تھے اور یہ بڑے فقیر صحابی تھے بڑے درویش صحابی اور حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے اس فقیر صحابی حضرت عمران بن حسین حضرت سید مولا علی ان کی طبیعت پوچھنے گئے حضرت عمران بن حسین کی طبیعت پوچھنے گئے وہ گئے ان کی طبیعت پوچھنے بیمار صاحب لگ گئے ان کی طبیعت پوچھنے اور بار بار اب ظاہر ہے بیمار بندہ بیمار ہوتا ہے لیکن یار کبھی 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 دیدار ہوتا ہے اب وہ بیمار صاحب بار بار گردن مروڑے اور مولا علی کو تکے مولا علی نے فرمایا بھائیا سیر سیران تیرا موڑ موڑ سانو نا پی شکر اللہ موڑ موڑ سانو نا پی تک آنکھ تھلے راک انہ آکھ یا میں نو وے خند دے میں نو وے خند دے روز روز کب دیدار ہوتا ہے کبھی کبھی چاند کی طرح ظاہر حیدر کرار ہوتا ہے سبھان سبھان ہوتا 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 سبھان سبھان غور فرمایا حضرت عمران ابن حسین بیماری کے باب وجود ہونٹوں پہ درود مولا علی کے چہرے پہ نظر اور نظر ہٹتی نہیں بار بار نظریں گھوماتے ہیں مولا علی کے چہرے سے لگاتے ہیں اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت کتنے صحابہ ہیں جو مولا لی کو تکتے ہیں یاد رکھیں ہر چہرہ دیدار کے قابل نہیں ہوتا کچھ کچھ مکڑے جنو ویک کے بندے بھول جاون اپنے دکھڑے اے اُنہ دے بچوں ایک مکھے جنو ویک یا آدھا سوکھے مکھ جاندہ دکھے اے بھی ایک مکھ میں نے بڑے بڑے بہت سین کو پڑھا کہتے وجہ کیا تھی کہ علی پاک کو صحابہ سارے ہی تک دے تھے فرماتے علی کے چہرے پہ ایک خاص نور تھا اس لیے میں صدقے اس کے دنیا میں آیا تو کہاں آیا کعبے میں آیا کہاں آیا اے پورے حوصلے سے کہہ بھی رہا ہوں سنیں بھی کہاں آئے مولا علی حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں امام حاکم جن کو پانچ لاک سے زیادہ حدیث یاد جن کی کتاب ہے مستدرک امام حاکم آپ نے اس میں یہ روایت نکل کر آگے خود لکھا فرمایا تواتر سے ثابت آئے کہ مولا علی کعبے میں آئے ہیں لیکن کچھ ہمارے ہم سائے ہیں دور کی کوری لائے چلیں آپ تازہ ہو گئے اب بندہ سٹینڈ ہو کے پھر سٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے اور تھکے وہاں بھی کم ہو جاتا ہے میں نے کیا عرض کیا مولا علی ایک نسل ہے تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل ہے ذرا سی تیڑھی عقل ہے فرماتے ہیں جی کعبے میں پہلے تو سیدھا انکار کعبے کعبے پیدا نہیں ہوئے حیدر کرار جب اکرام نے انہیں مستدرک حاکم دکھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو سب حضرات کا استاذ ال اساتزہ ہے جب انہوں نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں یہی نقل فرمایا پھر گردن کو گھمایا کہا پیدا بھی ہوئے کعبے میں تو کون سی بڑی بات ہے حضرت حکیم بن حضام بھی تو پیدا ہوئے تھے میں نے کہا شکر ہے آہستہ آہستہ مان تو گیا چلو شکر ہے انکار کر کے تیرا ایمان تو گیا مولا علی کے ساتھ ایک خاص قسم کی خاص قسم کی انہیں چوبان ہے جو روایت مولا علی کے نام سے آئے گی کہیں نہ کہیں سے اور نہیں تو کمزوری کے ٹھپا ضرور لگائیں گے لیکن یاد رکھیں علی کو تمہاری تصدیق کی لوڑ نہیں اس کے پاس شان کی پہلے توڑ نہیں بیٹا پیدا ہوا کعبے میں باپ بھی سبحان اللہ ماں بھی الحمدل بھی ہر بیٹے کے لیے دو رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں ایک باپ ایک یا یوں کہیں ایک ماں ایک باپ تے پھر آپ ٹھیک ہے ہونتے رکھا فی اردیف ٹھیک ہے ایک ماں پھر باپ تے پھر آپ غور فرما آپ باپ باپ وہ ہے جس نے ساری زندگی نبوت کی نوکری کمائی دیوار پہاڑ بن کے کھڑا رہا نبی کے ہر ستم اپنے سینے پہ سہا مجھے باقی کوئی بحث نہیں خدمات یہ ہیں ہر سخم ہر ستم مولا علی کے باپ نے اپنے سینے پہ ساتھ اور جب حضور بچے تھے یہی چچا تھا جو میرے نبی کو ساتھ سلاتا تھا پہلے دار بن کے حفاظت فرماتا تھا اور مدینے والا خود فرماتا تھا کہ میرے ساتھ جس نے سب سے کی زیادہ بھلائی پہلے علی کا باپ ہے اس کے بعد اس کی ماں یہ باپ علی کا ہے جس نے میرے نبی کو کہا آپ فکر نہ کریں آپ ہمت کریں گے ہم تیرے پیچھے مرینڈ کون جان دیتا ہے کسی کے لیے کون کسی کے لیے یوں قربانیاں دیتا ہے پھر علی کی ماں وہ عظیم ماں مولا علی پاک کی جس کو میرے حضور کہتے تھے انت امی بعد امی میری میری ماں کے بعد آپ ہی تو میری ماں جس کی ماں کو نبی اپنی ماں بولے اور پھر وہ ماں بن کے دکھائے بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت مولا علی کی امم اپنے بیٹوں کو جب کوئی چیز آتی مولا علی کی ماں اپنے بچوں کو حضور کے ساتھ تقسیم فرماتی لیکن اس میں سے کچھ چھپاتی آپ سمجھ رہے نا کچھ چھپاتی اور جب سارے دائیں بائیں ہوتے پھر میرے نبی کو بلاتی پھر ساتھ پٹھا کے ماں کی طرح کہتی موں کھول محمد ڈھول مٹھاوے کھول اور کہے یہ کھا حضور عرض کرتے ماں جی میں اپنا حصہ لے چکا میں اپنا حصہ لے چکا لیکن وہ عظیم ماں کہتی کہ وہ جو حصہ تھا وہ پرانا کی حصہ تھا وہ جو حصہ تھا وہ مولا مولا علی کی ماں نے میرے نبی کو ماں بن کے پالا پھر بھولا نہیں کملی والا جب اس بی بی کا مولا علی کی امہ کا آخری وقت آیا مولا علی کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں مدینہ والے نے کہا نہ رو تیری بھی ماں میری بھی ماں علی جب امہ کو غسل دے دیا جائے کفن پہنانے میں جلدی نہ کرنا اب جب غسل دے دیا گیا سرکار نے بر سر مجلس اپنے تن والی جسم نبوت پہ لگی ہوئی چھونے والی قمیس اتاری فرما اٹھاؤ میری ماں کو کفن کے طور پہ پہنا عجب ہے ایک عورت کو ایک مرد کی کسلی ہوئی کمیس کا کفن و مدنی سجن جب کمیس پہنائی ہر ماتے پہ سوال بھرا سرکار ایک عورت کو مرد کا سیلا ہوا کمیس سرکار نے بولا راز کھولا فرمایا دل نے چاہا یہ تھا کہ لے تک سامن حول لیل جنہ کہ میری چاچی ماں دنیا سے بعد میں جاوے اس کے تن پہ پہلے جنت کا کفنا میں کہ سکتا ہوں یاد رکھو مسلمان وہ یہ کمیس یہ کمیس جو میرے نبی نے پہنائی ہے یہ کمیس کمیس یوسف نہیں ہے میں نے کیا عرض کیا یہ کمیس یوسف نہیں ہے یہ کمیس محمد ہے جو کمیس جناب یوسف کے تن پہ لگی اس کمیس پہ حضرت یوسف کو اتنا یقین تھا کہا اظہبو بے کمیس لہذا فعلقو ہو عنا وجہ ابھی میرے بھائیو میری کمیس اٹھاؤ نبی ناب کے چہرے پہ ڈالو مجھے یقین ہے میری کمیس میں اتنی تاثیر ہے جو ہی نبی ناب کی چہرے پہ جائے گی گئی ہوئی بنائی پلٹ آئے گی یہ کمیس یوسف کی تاثیر ہے مدینہ والا یوسف کا بھی پیر ہے ہمارے سریکی زبان میں ایک بندے نے بولی بولی اور عجب بولی اس نے تھوڑا سا موازنہ کر ڈالا کہتا ہے ہا یوسف سونا بے شک کہا ہا یہ ترجمہ دی تو لوڑ نہیں یہ ترجمہ کروایا بشیر صاحب خرچہ ود جا ہا ہا انہ نے مت دیتے ہاتھ را کھلیا کہ ظالم اے بھی سوان آپ سمجھ رہے نا ہا یعنی ہیسی ہا یوسف سونا بے شک کہا او مہا کنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہداد تے توں جمل جہان دا یوسف او یوسف صرف ذلہ خوا دا توں کون مکان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا توں دین ایمان دا یوسف دیکھ لیتی جو ذلہ خوابی تیرے جعبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا کمیس یوسف اور ہے کمیس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ہے اور یہ حضور نے کمیس جناب مولا علی کی امہ جان کو کفن کے طور پہ پہنائی پر چین پھر نہیں آئے غور فرمائے یہ علی کی ماں ہے اور ماں کا جزوے بیٹا ماں کا جزوے بدن ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے جب سرکار دو عالم نے اس بی بی کے سرہ نے جا بیٹھے اور کہا آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی روتے بھی جا رہے ہیں بولتے بھی جا رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں آپ وہ ماں تھی خود سوکھے ٹکڑے چباتی تھی اپنے محمد پیارے بیٹے کو تازی روٹی کی لاتی تھی آپ وہی ماں تھی خود چیتڑے لپیٹ لیتی تھی اپنے محمد کو اچھے کپڑے دیتی تھی آپ وہی ماں تھی اپنے بچے دور سلاتی تھی حفاظت کے لیے اپنے محمد کو قریب سلاتی تھی تو وہ ماں تھی میں محمد تجھے کیسے بھول سکتا اور پھر وقت وہ بھی آیا سرکار دو عالم نے کفن کے بعد قبر کھودنے کا حکم فرمایا یہ بھی سمجھنے کی منزل ہے کیس کو فرمایا تین یا چار بندوں کو بھولایا ابو ایوب انساری ادھرہ میری امہ کی قبر بنانی ہے عمر جیلج پرور حضرت عمر کو بھولایا فرمایا علی کی امہ کی قبر بنانی ہے ایک حبشی غلام تھا اس کو بھولایا لیکن چین پھر نہ آیا حضور خود پہنچے قبر پہ فرمایا عمر بہرہ ابو ایوب بہرہ غلام کو کہ تو بھی بہرہ خود حضور اندر اترے اپنے ریشمی ریشمی ہاتھ اپنے گلابی گلابی ہاتھ ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب گیا حضور نے کوئی رم بھی نہیں مانگی انہی ید اللہ والے ہاتھوں سے لہت بنا رہے ہیں آنسوب کا چھڑکاؤ فرما رہے ہیں صحابہ نے کا حضور کرم فرما آپ بہر آؤ فرما نہیں میری اممہ کی قبر ہے محمد اربی اپنے ہاتھوں سے بنائے اب قبر بھی بن گئی جنادے کا وقت آیا یہی امام حا کے مستدرک میں فرماتے ہیں اس روایت کے راوی حضرت امام زین عاب دین ہیں فرماتے ہیں جب ہماری دادی اممہ کو کہ جنادے کا وقت آیا سرکار نے جنادہ خود پڑھایا ہر جنادے پہ پڑھتے تھے آج حضور نے کہا اللہ اکبر بیس ہو گئیں تیس ہو گئیں چالیس ہو گئیں پچاس ہو گئیں ستر تکبیر پہ حضور پہنچے قبر علیہ سبعین تکبیر تن آقا یہ کیا پھر اس پہ بھی کام ختم نہ ہوا سرکار پیچھے ہٹے تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے ابھی جبرین کو بھیجوایا اور مجھے بتایا کہ ہم نے بی بی کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ظاہر ہے جنازہ جو تو نے پڑھایا پھر وکرا پڑھایا پھر فرمایا ہم نے یہاں پڑھایا ستر ہزار فرشتہ میری اممہ کا جنازہ پڑھنے الگ آیا یہ مولا علی کی ماں ہے ابھی بھی کام پورا نہیں جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا سرکار نے فرمایا ہم مولا علی کی اممہ کو قبر میں آپ اتاریں گے لیکن قبر اتارنے کا وقت آیا فرمایا مجھے دو مددگار چاہیے ظاہر ہے دو مددگار چاہیے اب کون مددگار بنے جس کو حضور خود سیلیکٹ فرمائیں گے وہی لوگ آئیں گے فرما ابو بکر کہاں ہے آپ آپ سمجھ دار ہیں اس اس دوکھ کی گھڑی میں اپنے ساتھ ہوتے ہیں یا بگانے اس سے زیادہ اپنا کون ابو بکر کہاں لجبال میں یہاں اب باس چاچا کہاں کہاں میں یہاں فرمائے تم دونوں آؤ علی کی امہ کو میرے ساتھ قبر میں سلاؤ سرکار اندر کھڑے ہیں بی بی کو لٹایا پھر چین نہیں آئے انہیں ایک طرف کر کے لٹایا سرکار ساتھ خالی جگہ میں لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگے صحابہ روتے ہوں گے لجبالا آپ کیوں قبر میں لیٹ گئے اٹھو حضور بہار آؤ فرمائے نام کھبر آؤ ابھی آتا ہو حضور آپ کیوں قبر میں کروٹیں بدل رہے ہو فرمایا قبر کی مٹی کو پیغام دے رہا ہو کروٹیں لگا لگا کے قبر کی مٹی دھیان رکھنا مہمان جو آنے والے ہیں یہ بی بی ہے علی جس کا جایا ہے جس نے علی کو دودھ پلایا ہے جنہ بنیاد سمجھ نہیں آئے گی انہیں اولاد کہاں سے سمجھ آئے سمجھو پہلے بنیاد پھر پوچھو کیا ہے اولاد ابھی حضور کا دل رجا جب قبر کو بند فرمایا اب دعا کا ویلہ بھی مجمع زوائد میں یہ حدیث موجود ہے سرکار نے دعا فرمائی بی بی کے لیے لفظ کیا تھے دستور تھے نور تھے امت کے لیے قانون سرکار کی آپ نے کیا کہا اللہ وص علیہ مدخل بے حق کے نبی یہ کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میری اممہ کی قبر کو کھول وہ بابا ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے اب اس ماں کا لادلہ علی ہے اس ماں کا لادلہ علی ہے لیکن ماں یہی کہتی تھی اپنے بچے کو کہ میرا سوڑا محمد اسے اٹھایا کر اسے سمجھایا کر اسے پڑھایا کر اس کو اپنے جیسا بنایا کر اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور پیر کے دن آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا منگل والے دن میں نے نارا لگایا تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ نے کرم پیر والے دن فرما منگل والے دن میں نال آیا سبحان اللہ یہ بھی شان عجب ہے مگر یہ جانتا رب ہے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک کے ارد گرد کیسے پھرتا تھا مثال دیتے ہیں کہتے ہیں جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی بھاگ کے دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے میں اس بچے کی طرح حضور کو چھوڑتا نہیں آپ بزار میں نبی بزار میں علی بزار میں نبی گھر میں علی گھر میں یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جب تھاک جاتے سرکار مولا علی کو اٹھاتے کاندھے پہ بٹھاتے گھر لاتے جس کو کھلانے والا میرا نبی پی لانے والا میرا نبی سنبھال میرا نبی پال میرا تیس سال جس پہ نبوت کا رہا ہے سا آیا وہ کس کو سمجھ میں آیا تیس سال ایک صحابی تھا اللہ اکبر غالباً جنگ اہد ہو رہی تھی آیا کلمہ پڑھا میدان میں اترا تلوار چلائی اور ایک مخالف کی تلوار آئی نوک سینے میں اتری آخری ہچکیاں بھاگے صحابہ کہا یہ جو جان جو خوں میں ڈال کے لڑتا رہا اب جا رہا ہے پہلا دن ابھی آیا ہے آکے پوچھنے لگے اس کا نام تھا حضرت اسحیرم کیا نام تھا حضرت اسحیرم اسحیرم کس لیے تلوار چلائی کیا دل دماغ میں آئی قوم کے لیے لڑا ہے اس نے کا قوم کے لیے جان دینے کی کیا ضرورت ہے حق کے لیے لڑا ہوں میں رسول اللہ کی صدا پہ لڑا ہوں صحابہ مسکرانے لگے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حاج کیا بس آیا اور جنت میں گیا جیڑا آوے ایک واری اکھ نبی دے چہرے تے لاوے اور بے شک پھر مر جاوے نہ لے صحابی دا ٹائٹ ٹل پاوے نہ لے بغیر روک دے جنت جاوے تے جیڑا ایک اکھ لاوے او تے مقام پاوے تے جیڑا ہر مقام تے فشت آوے کوئی خدمات کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے اب میں تھوڑا سا ادھر بھی اشارہ کرتا چلوں جنگ بدر اور یہ وہ جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے کہ میرے حضور پہ خود ہو کے فرماتے تھے کہ مولا اگر یہ مٹھی بھر میرے ساتھی مٹ گئے تیری عبادت کو زمین ترسے گی تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا تجھ تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی جو خدا کی عبادت یہ لفظ بڑے عجیب ہیں کہ اگر یہ نہ رہے تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جنگ بدر ہے اس جنگ میں جس کا پاسہ پلٹ گیا وہ دنیا کے منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا اسی لیے اس جنگ میں جب کافر تین سورما نکلے انہوں نے کہا ہمارے برابر کے بندے اتارو پہلے گئے تھے مدینے کے انسار ان کافر نے کر دیا انکار کہا نانا ہماری ٹکر کے بندے نکال اب میرے نبی نے کہا علی کہاں ہے حمزہ کہاں ہے ابو عبیدہ کہاں ہے ایک ہی گھر کے تین مرد اور حضرت علی کے مقابلے میں ولی آیا پہلی ہی تلوار کے وار میں پھڑکایا مٹی میں ملایا انگریزی میں کہتے ہیں فست امپریشن جو پہلے وار میں کر گیا پار اس کا نام ہے عیدر کرار او سمجھو میرے یار نہیں سمجھا ہی سرکار ہائے کیوں جی جنگ بدر پہلا غزوہ ہے کہ نہیں فیصلہ کن ہے کہ نہیں جسے قرآن نے کہ یوم الفرقان کفر کی ریر کی ہڈی چھوٹ گئی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی جان ان کی طاقت سے تو چھوٹ گئی ان کے بڑے مانے ہوئے کافر سارے ہی مارے گئے اب آپ حیران ہوں گے ستر کافر کھیت ہوا کتنے مرے ستر مرے تاریخ میں ستاون کے نام کھول کے آئے ستاون میں سے ستاییس کو صرف ظلف کار چاٹ گئی کیا کہا میں نے ستاون میں سے تھوڑا بہت کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ستاون میں سے جن کے نام آتے ہیں ستاییس کو اکیلا مولا علی نے پھڑکا آیا اور حصہ دار پارٹنر شیر ہولڈر ان ستاون یا ستر میں سے تین سو تیرہ علی کے حصے میں آئے ستاییس باقی تین سو بارہ کے حصے میں کیا آیا اب بتاؤ جنگ بدر کا میں نہ آفدہ میں ہیرو کون ہے تسی دیت نہیں کھا کے آئے سبحان اللہ جنہ پرلی ٹیم دار رگڑا کڑے آئے کوئے جنگ بدر کفر جنہ رگڑا کڑے آئے دانا آلی اینج ظلف کار نو بھومایا ستون جاوی جو ستایا نو مکایا پہلے پہلے نو جنے مکایا اونا دے اتے اپنا اثر جمایا اووی فاطمہ بنت اصد دا جایا ابو طالب دا جایا میں ٹھیک فرما آئے اچھ یہ جنگ بدر ہے آگے جنگ اہد جنگ اہد میں تین ہزار کافر کتنے تین ہزار کافر اور یہ زخمی شیر کی طرح بلائے بے اماں بن کے ٹوٹے بلائے بے اماں بن کے ٹوٹے اور پھر مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلی اور کوئی دائیں گیا کوئی بائیں گیا لیکن صدیق تھے جو ڈٹے رہے علی تھے جو جمع رہے لیکن سرکار پہ تین ہزار تلواریں تین ہزار تیر سب کا نشانہ حضور غلط غلط فہمی پھیلی ابتری پھیل گئی اور حضور زخمی ہوئے کہتے ستر زخم آئے مدینہ والے کو اتنے شدید زخم میرے حضور کو اب کسی کو خبر نہیں کون کہاں ہے سدھی کے اکبر حضور کو ڈھونڈتے ہیں مولا علی ڈھونڈتے ہیں اور پھر حالت یہ بنی کہ ادھر حضرت علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار کو پایا جب حضور کو پایا کافر انہیں مل کے حملہ کیا ایک ٹولے نے سرکار نکا علی سامنے آ مولا علی کہتے ہیں پھر جو تلوار میں نے گھمائی میں نے سفوں کی سفیں الٹ دی چیر کے رکھ دیا سفوں کو ادھر سے ایک ٹولہ آیا حضور نے فرما ادھر علی کا تین سمت میں گھوما لیکن شکر خدا آیا کافر کو حضور کے نزدیک نہیں آنے دیا اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو جبریل کھڑے ہنس رہے تھے سرکار نے فرمایا ہنس کیوں رہے ہو کہا یہ مواسات ہے تیرے علی کی کیا بات ہے سرکار فرماتے ہیں کہ کیوں نہ لڑتا کیوں کہ علی یو منی و آنا من ہو علی موج سے اے علی میں تو جسے جبریل نے کہا آپ اسے جونڈی جان دے آنا من کم آنا آپ اسے منڈی جان دے ہو سرکار سانوی شامل کرو یعنی یہ اتحاد و یگان گت جو آپس میں مولا علی فرماتے ہیں جنگ اہد میں میرے اوپر سولہ وار ہوئے کتنے یعنی وار تو بہت کاری وار سولہ ہوئے اور سولہ وار میں میں لڑ کھڑا یا چار وار اتنے شدید تھے کہ میں زمین پہ جا گرا لیکن ایک حسین مرد آیا اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے فرما سونے چیرے والیا اٹھ تو ہاک کے ساتھ آئے اٹھا تلوار کروار پیوار بولے سرکار پہچانتے ہو اس کو حیدر کررار کہتا سونہ آپ جانو فرما اس کا نام جبریل ہے جو بار بار تجھے اٹھاتا تھا اور فرماتے جب میں نے تلوار کو چلایا تو حضور نے مجھے خود فرما فرما علی آج تیری تلوار کے دیکھ کے انوکھے وار جنت سے رضوان میں نعرہ لگایا کیا شوہ مردان شیر یزدان قوت پرور دیگار لا فتا الا علی لا صیفہ الا ظلف قار جانوں یا 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 لگا ماذا آپ مجھے فرمائیں جنگ اہد ہے نعرے رضوان جنت لگا رہے ہیں آپ بھی کرم فرما رہے ہیں آپ بھی نعرے لگا رہے ہیں پر حسب توفیق لگا رہے ہیں اور ٹھیک لگا رہے ہیں پر حسب توفیق ہی نہیں ہے نا جنہیں لگا رہے ہیں پر اسی تھلے تے رضوان بلے بلے تے جیدے نعرے ہو اب دو ہی طریقے تھے یا رضوان جنت کے دروازے پہ لگا رہا ہے تھلے تک کے یا پھر رضوان بھی تماشا دیکھنے نیچے اتر آیا ہے آو فرشتو علی کی دیکھو لڑائی دو ہی طریقے ہیں نا یا وہ نیچے اترے یا اپنے مقام پہ میں کہا کرتا ہوں جبریل نے کیوں نعرہ نہیں لگایا اس نے الگ لگایا لیکن رضوان نے کیوں لگایا فرما اس نے لوگوں کو بتایا کہ دھیان رکھنا میں نے علی بھی پہچان لیا ہے صدقے جائیے کیا کہنے ہیں یہ علی ہے جنگِ اہد جنگِ خندق ہوئی ہزاروں کا لشکر آیا اور اس میں عمر بن عبدِ ود یعنی اوہ جو ہزاروں تو بھی ود اتنی بڑی بلا توفان توفان اس کا گھوڑا زرحے پہ زرحے ایک بلائے بے درمان کی طرح آیا اور آکے اس نے حضرتِ فاروقِ عظم سے حدیث روایت ہے حضرت عمر بتاتے تھے فرمایا اس نامراد نے پہلے گھوڑا ہاتھی کی طرح دوڑایا پھر وہ خندق تھی بیچ میں جس خندق کو کوئی پار کر ہی نہیں سکتا تھا اس نے گھوڑا دوڑایا گھوڑا اس کا اڑ کے خندق کے پار آیا اب وہ ناچنے لگا بدمست ہاتھی کی طرح اور حضور کو للکار نے لگا کہ حل میں مبارد ہے کوئی تو بھی جوا پہلے سرکار نے کہا ہے کوئی مولا علی آگے بڑھے سرکار نے فرمایا اجلس پھر جب دوسری مرتبہ وہ پھر آیا حضرتِ علی نے کہا سوڑا کرم فرما میرے سامنے دو ہی معاملے ہیں اگر میں مر گیا تو جنت ہے اگر وہ مر گیا میں پھر غازی بن کے کھڑا ہوں گا نہ روک مجھے نہ ٹوک مجھے سرکار نے فرمایا پھر جا پر ذرا نیڑے آ پہلے اپنی دستار کو تھمایا اپنی ذلفکار کو پکڑایا ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا پھر فرمایا جاب جب آئے آگے امر بن عبد وادہ آپ نے اس کو کہا کہ تین باتیں تجھے کوئی کہے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے اس نے کہا یہ میری لڑائی کا اصول ہے آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ اس نے کہا پڑھنا ہوں دا دے کیوں لڑنا ہوں دا آپ نے فرمایا اگر یہ قبول نہیں ہے تو چل نس جا جان بچا بھاگ جا اس نے کہا مجھے عورتیں بھی تانے دیں گی کہ میں میدان چھوڑایا آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں تو پھر اپھا تلوار پہلے کاروار پاگل ہو گیا اس نے کہا میں امیر حمزہ کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ وحشی کی نظر ہو گیا میں محمد عربی کو مارنا چاہتا ہوں مولا علی نے کہا پہلے عام سے مکت بعد میں دیکھیں گے تو کدھر جاتا ہے جب کہا پہلے کاروار اور آگے کیا کہا کہا تجھے اس لیے دعوت دے رہا ہوں چوائیس دے رہا ہوں تاکہ تیری لاش تڑپے گی تیری بہنیں روئیں گی تیری لاش پہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بھائی کو موقع نہیں دیا ورنہ یہ بہادر اسے مٹی میں ملاتا تجھے موقع دے رہا ہوں کاروار علامہ ندوی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سٹ پٹایا انکارے کی طرح دہکا اس نے کہا روئے زمین پہ تو پہلا آدمی ہے جو میرے سامنے مجھے للکار رہا ہے فرمایا ظاہر ہے اس لیے للکار ہے میرا نام حیدر کرار ہے تیرے ہاتھ میں خالی تلوار ہے میرے ہاتھ میں ذلف قار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے پا رہا ہے اللہ اکبر علی 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 اللہ اکبر جب اس کو دیا نا چوائیس تو اس کو پہلے ہی کہا کہا آیا علی سے لڑنے ہے اور اتنی ہواس تیرے اڑ گئے میرے ڈر سے کہ اپنے گھوڑے کا تنگ بھی کھینچنا بھول گیا ہے نیچے فرمایا پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہوں بیٹھا پہاڑ کے اوپر ہے غصے میں نیچے آیا اس نے کہا پہلا بندی جنہیں میں نو نچایا ظاہر ہے نیچے آیا رکھ کے ماری گھوڑے کے پاؤں میں تلوار اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹیں اور کہنے لگا لے میں مجھے ترس تو تجھ پہ بہت آ رہا ہے تو کچھا بچہ ہے تو آج مسئلہ جائے گا تیرا باپ میرا یار تھا یار کی یاری آرے آ رہی ہے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا علی اب بھی بچ جا مولا علی نے کہا تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تیرا یار موجود نہیں میری سرکار موجود ہے جس پہ رب کا فرشتوں کا درود ہے وہ پاک وجود موجود ہے جب اس نے پہلا پاگلوں کی طرح کیا وار سر بچا کے نکلے عیدر کرار پر توفان تھا سر پہ لگی علی نے سر بچایا پھر نعرہ لگایا فرمایا عمر اب ذرا بچا اپنا سر آ گیا حیدر بڑی تلوار اڑا گھبار تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر گونجا بولے عیدر کرار دوڑے مدنی سرکار بیڑا ہو گیا اسلام کا پار اوہ تسی بھی بولو سرکار ماشاءاللہ جب آپ گرم ہو جائیں گے ہم نرم ہو جائیں گے کرم فرماؤ میرا ساتھ نبھاؤ سڑے نیڑے نیڑے آؤ کیوں جی ویسے میری گل سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے ہی جا رہی ہے ابھی تو میں نے علی کی شان کا ایک گوشہ ٹٹولا ہے ابھی تو دروازہ نہیں گیٹ نہیں میں نے نکڑے روشندان کو کھولا ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تو میں نے صرف ایک روشندان دوی ایک اٹھ کھچی ہے یہ علی ہے کیا ہے امہ امہ نے نام رکھا اسد ابا جی آگئے بیوی کو پچھا کی نہ رکھ آئی آکھ اسد اسد کی مان میرا پتر شیر انا آکھ نہیں میں نو تید نا علی پسند اما اسد رکھ یا اب علی رکھ یا لفظ نا علی نا بی بڑا کمال علی ایک روایت آئی ہے کلینی نے تو لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ جب حضرت امام آلی مقام مدینے میں تھے دور تھا بن امیہ کا گورنر تھا غالبا مروان آڈر آیا پیچھے سے کہ جتنے آل نبی کے جمعان ہیں ان کو اپنا مہانہ وظیفات دیا کرو اب ظاہر ہے ان کا نام لکھنا تھا حضرت امام زین اللہ بدین کو بلایا گیا آپ جب گئے تو گورنر نے پوچھا مسمک تیرا نام انہیں آکھے علی دویجے بھرا دنا آکھے علی تریجے دنا علی انہ آکھے تیرے پیہدی وکیبلری کمزور ہے بھئی انہوں نام نہیں لبے ساڑھے گول کمال اے ہے کہ ایک دانہ رکھو بھرا دری ایک دانہ ایک شیخ صاحب بٹ صاحب خاجہ صاحب راج صاحب تو وہ نا نہیں رکھنا کیوں آکھے ساڑی بھرا دری پنڈی اے نا ہے ایک نم مان کڑھو امام حسین کی لینگویج کمزور تھی ایک دنا بھی علی دو جی دنا بھی اس اس نے کہا یہ تمہارے باپ نے علی یہ کیا ہے کہا یہ میرے باپ نے نام رکھے ہے اس نے کہا کہ تمہارا باپ پھر پہچانتا کیسے ہے ایک کو بلاتا ہوگا سارے بھاگتے ہوں گے کہا نہیں میں میں علی اوسط ہوں نام میرا علی ہے اوسط درمیانہ بول کے پتا چل جاتا ہے بڑے کا نام علی ہے لیکن ابا کہتا ہے علی اکبر چھوٹا ہوگا تو علی اس طرح پہچان ہو جاتے پر اس نے کہا پر ایک ہی مسئیبت سارے اندھنا علی 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 انہ کہ اب بے تو پچھانگا او نام لکھوا آیا میرا امام زین العابدین گھر تشریف لایا ابا ابا امام حسین سر اٹھا کہا کچھ گورنر بولا تو نہ تھا بابا اس کی عادت ہے بولنے کی پوچھتا تھا ایک بیٹا وی علی تے دو جا وی کہتے ہیں امام حسین جوش میں آئے کہنے لگے ابھی تو تم تھوڑے سے ہو اگر حسین کو رب سو بیٹا دے دے ہر بیٹے کا نام رکھوں گا علی 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 اور اس نام میں اثر اتنا ہے جیس یزید نے نبی کی اولاد کو مکایا یہ ذرا تاریخی بات ہے نوٹ رکھنا جیس یزید نے نبی کی آل کو کربلا میں مٹانا چاہا اس کا بیٹا تھا خالد اور اس یزید کا پوتا تھا عبداللہ یزید کے پوتے کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوا اور اس سے پوچھا گیا تو باپ ہے بتا یہ یزید کا پوتا ہے عبداللہ اس سے پوچھا گیا بتا تیرے بیٹے یزید کے پوتے نے کہا مجھے تو روح زمین پہ نام علی پسند آئے جڑے سکتی یا سلطہ آہا 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 یہ قریش صاحب نے نعرہ لگا کے ایک مولانا صاحب تی لہور داتا صاحب تقریر کر رہے تھے مولانا ڈاکٹر تی رل قادری صاحب وہ بیٹھے تھے انہیں ڈاکٹر صاحب دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آکھ میں تھوڑا جات ٹائم میں نو دے ہو میں مل لہور دا فقیرا وہ جڑے چڑے نہ سٹیج تھے انجل چوڑے ہو کے آخر لگے دیکھا نا مجھے ڈاکٹر تاہر القادری صاحب بھی مانتے تن سمجھ نہیں آئی اچھا آگئی شکر الحمدللہ پھر تن دسان دی لوڑی نہیں یہ نعرہ میرے لیے عزاز ہے اللہ اکبر میں کیا کہہ رہا ہاں یزید کے پوتے کے گھر بچہ ہوا پوچھا گیا کہ حسین بچہ ہے مہجبین نام جن کے رکھو یزید کا پوتا کہنے لگا مجھے علی پسند ہے انہوں کون سمجھا شہزاد ہے انہوں نے چلو انہوں نے اشارہ دیا چلو کنیت اپنے دادے بچے کی کیا رکھ کہا مجھے اب حسن پسند ہے میں نے رہا ہے ربنا آتنا فی دنیا کوئی کچھ وہ پڑھتا پھر رہا ہے اللہم مغفر لہو والے امہی اللہم مغفر لہو والے امہی عاشق جو تھا کہہ رہا تھا اے اللہ پاک حسین کو بخش حسین پاک کی امہ پاک کو بخش وہ یہ کہتا پھر رہا ہے تیسرے چکر پہ امام حسین پیچھے مڑے مڑ کے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہا کتنی دیر سے تُو مجھے ستا رہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے دعا دیں اللہ تینوں بھی بخشے تیرے اب بین یا تیر امہ بھی بخشے تو میں تمہیں کہوں کہ تُس میں دکھ دینے پہ ہوں ہم دعا لکھتے رہے آپ دغا پڑھتے رہے سرکار ساتھ دوامہ دے رہے تی تُس ہی نراض ہو گئے ساتھ پلے کی بچے وہ بچارہ مر مک گیا کہنے لگا حضور میں نے نہ اپنے ابوے کو یاد کیا نہ اپنی امہ کو یاد کیا سب کو بھولا یا صرف تمہارے گھرانے کا نام میرے لبوں پہ آیا آپ بھی نراض میں کہا گیا آپ نے فرمایا رو نہیں اصل میں تُو ایک دعا میں ایک بندے کو میس کر رہا ہے تُو دعا میں ایک بندے کو میس کر رہا ہے کہا کیا مطلب فرمایا تُو میرے باب علی کا نام نہیں لے رہا حالانکہ ہوا خیر منی میرا باپ مجھ سے بھی آلہ ہے میری ماں سے بھی آلہ تو کیا سمجھتا ہے علی کون یہ وہی علی ہے کہ میرے حضور کو ایک تحفے کے طور پہ کسی نے بٹیرا جیسے ہوتا ہے چون کے کسی نے پرندہ بھونہ پیار سے پکایا اور تحفتا میرے نبی کی خدمت میں آیا اب میرے نبی نے جب اس کو تھالی میں سجایا اکیلے پھر نہیں کھایا حضور نے ہاتھ اٹھایا اللہ ماتنی بے حب خلق آیا اللہ جو تجھے مخلوق میں پیارا مولا کرا پاک نبی نو دا نظارا دیر بی 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 حفظہ نے مانگی دعا مولا میرے ابے کو بھیجوا پر پرو گرام مصطفی جانتا ہے خدا جب مولا علی دروازے پہ پہنچے تو آگے حضرت انس کہتے ہیں خلیفے پھر اس خلیفے ہوندیں انہوں بڑے حقوق ہوندیں خصوصا جی گیٹ آلے خلیفے بھمے جتنی آؤ لیٹ تب جن نائے تو آڈا ویٹ جو کھڑے تھا نا آنڈا گیٹ ادھا اپنا جے ریٹ سبحان اللہ اس سٹوڈنٹ گیٹ آنے لل بڑی بڑا آکے رکھ دیں کیونکہ انہوں رات نو لیٹ آنا تے انہوں بھی کھمانا تے آپ بھی کھانا تے انہیں اس تادہ نو انشاء اللہ سال دے بعد بتانا او میرا جڑا خلیفہ سی گیٹ دے اتے ہوندہ سی ہوند میں دست دے خلانے میں اینج اتا رہا میں کہ ظالم دے پترا ہوند پہ بول دے انہیں آکیا پھر کھان دے سا رال کے ایتھے کھتوالے بھی لہم تھے نہیں بیٹھے نو اچھا ماشاءاللہ یعنی مجرم رنگے ہاتھوں جلوہ گا رہا حضرت انہس کہتے ہیں گیٹ پہ میں تھا اب میرے دل میں اپنی دعا میرے دل نے کہا علی نو لیٹ کروا علی نو پوری روایت سننے تسلیح ہو جا گی ابھی آپ کے دل میں کانٹے چوب رہے ہیں کہ انہس نے بھی یہ کیا انہس کہتے ہیں میں نے کہا مولا علی کو سرکار مسروف ہیں ذرا فیرانا ساڑھے جڑے مجسٹریٹ ججز اہمان تی وڈے لوگ سارے پیر صاحب حضرت علامہ صاحب اندر بے چادیاں چسکیاں تی باہر بندہ کھل ہوتا ہے حضرت صاحب میٹنگ کے مسروف ہیں میٹنگ کے دن آلے کیا قوم انس کہتے ہیں میں نے کہا حضور مسروف ہے مولا علی ظاہر ہے رکھ رکھ ہو ہے پیچھے پلٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد دعا پھر کھچ لے آئی پھر آئے کہا انس ہون آدھن میں پھر ترخایا میں آکے آپ مسروف ہیں تی تری جی وار میں آکے میں کہ کہ تی میں پھر گھر کھولے آ تی میں بولے آج ڈھولے تی حضرت مولا علی اندر گئے سرکار نے فرمایا ہم نے تو کب سے بھلایا تُو لیٹ کیوں آیا نہیں سمجھ آیا تُو لیٹ کیوں آیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کھول کے سارا بتایا مطلب جب ریکارڈ حضور کے سامنے اندر کا آیا واہ واہ کملی والے میرا سونا نراز نہیں ہو یا الٹا مسکر آیا تے مسکر آ کے انسانی فطرت کو ظاہر فرمایا فرمایا ہر بندے کو اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے ہوتا ہے میرے نال پیر صاحب نے این ایک قوم ہے میں پوچھ آئے اللہ اقبال کون سان آکھے ساڑی قوم دے سان آئچھ ہم آکھے چلو اے تہ آڑی قوم دے سان آئے آزم آکھے الحمدلللہ ساڑی قوم دے سان آئے پیر سائی اے پیر جماعت نہیں سمجھ جائے میں نے آپ کو چھٹکی اس لیے کاتی ہے آپ تازہ دم ہو جائیں کیونکہ قریشی صاحب نے کہا آج تُو نے تقریر پوری کرنی ہے ہون تو سی ڈرتے نہیں گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بس جلدی لپیٹوں گا پر میں کسی ذرا کنارے تو لگروں کیا کہا ساری مخلوق سے پیارا سرکار نے کھلایا حضرت انس کا معاملہ بھی سال فرمایا مولا علی کو ابھی دعا والا معاملہ او جھل ہے اٹھے کھا کے جب گئے دروازے پہ حضرت انس کہتے ہیں میں پیچھے چلا میں نے کہا علی میری بخشش دی دعا کر تسی سمجھ گئے تھوڑا تھوڑا او جڑا ہونے کم کی تکھ لو تھا او دی معافی دے میری بخشش دی دعا کر آخ اللہ انس مبخش حضرت علی نے کہا میرے اللہ انس کو بخش دے کہا آخ ساری غلطیاں بخش اللہ ساری غلطیاں باگتے فرمائے ہون سون غلطیاں میریا انہا کہ پہلی تھے ہون اے جڑا میں تینوں لیٹ کروایا جان کے کروایا لیکن اے بھی پوچھ علی میرے تل وچ لالچ کیوں آیا آہ کہا بتا کہا اس لیے کہ آج جو مدنی نے مانگی دعا ساری مخلوق میں جو پیارا ہے وہ آج جو ٹائٹل تجھے ملا ہے نصیب والوں کو ملتا ہے اس لیے تجھے لاکھ مبارک ہو آج تو مخلوق میں محبوب کا ٹائٹل لے کے حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور میں چھوٹا تھا حضور مجھے بلاتے پڑھاتے میں نہیں آتا پھر بلاتے اور میں جب خود آتا مجھے پڑھاتے میں تھک جاتا پھر پڑھاتے اور پھر پڑھاتے پڑھاتے مجھے سمجھاتے سمجھاتے اپنا دہات مبارک میرے سینے پہ لگاتے پھر دعا فرماتے اے اللہ علی کے سینے کو علم سے بھر فہم سے بھر پھر حضور دعا دے کے مسکرائے میں نے کہا ہستے کیوں ہو فرمائے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی بہادری میں دیکھو علی علی علم میں دیکھو میرے نبی حضرت سیدہ خاتون جنت رو رہی تھی میرے نبی نے جب شادی کی بیٹی کی بیٹی کو اپنے سینے سے سر لگایا فرمایا میری بچی فاطمہ جانتی ہے میں نے شادی تیری کیسے کی کہا میری بچی نہ علم میں اس جیسا نہ علم میں اس جیسا فقی نہ سمجھ میرے علی کو علی کی کوئی مثال نہیں ہے میری بچی خوش ہو میرا علی کروڑوں میں نئی عربوں میں ایک جس کی نبی یو تاری فرمائے امہ نے نام اسد رکھا اب نے علی رکھا محبوب نے کبھی ابو حسن بولا کبھی ابو تراب بولا یہ گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں کبھی تھوڑی بہت اس کو لفظ کیا ہو سکتا ہے برطن کھڑک جاتے برطن کھڑک جاتے کبھی منو تو ہو جاتی ہے ہو ہو حضور آئے حضرت مولا علی کے گھر لیکن مولا علی گم پوچھا میری بچی میرا علی کی دھر ہے کہ اب وہ روٹ کے روٹ کے چلے گئے ہیں سرکار کو پتا تھا علی روٹ کے جائے گا کہاں آئے مسجد کے اندر اور مسجد ہماری مسجد تو ماشاء اللہ ادھر بھی سونا کام ہوا ہو ہے نیچے کالین وہ پرانی مسجد جو سنت والی مسجد تھی مٹی مٹی کے اوپر پہلو لگے ہوئے اور مٹی ساتھ لگی ہوئی سرکار آئے آکے نظر جمعے نظر جمع کے حل کسا مس فرمایا پھر فرما کم یا عباد تراب اٹھ مٹی کے باپ آگئے ہیں آپ فوراں اٹھے سر جھکایا مدینے والا پکڑ کے بیٹی کے ہاں لایا اب بیچ میں میرا نبی آیا علی کا ہاتھ پکڑا ادھر خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ ٹکایا فرما چلو روس رنج بیچ آؤ تے ایک ہو جاؤ کیا کہنے یہ نصیب علی کے ہیں علم میں آلہ حکمت میں آلہ بہادری میں حضرت اللہ مائی کبال کہتے ہیں دارہ اسی کندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے آسد اللہ ہی کون ہے اس ٹکر کا آدمی حضرت فاروق آزم کے پاس ایک لوگ مسئلہ پوچھ نے آئے مسئلہ تھا لونڈی کی طلاق کا آپ ان کو پکڑ کے مولا علی کے پاس لے آئے مولا علی مصروف تھے عبادت میں اور حضرت عمر نے آکے کہا ان سے پوچھو انہوں نے مسئلہ بولا آپ نے ساری نہیں اٹھایا انگلی کا اشارہ کیا کہا دو ہی کافی ہے ایسے اشارہ کیا آنے والے اجنبی کہنے لگے امیر المومنین ہم آپ کے پاس آئے آپ نے اس فقیر کے پاس آمیل آیا جب حضرت فاروق آدم نے سنا آپ نے گربان سے پکڑ جھجوڑ کہا جانتا ہے یہ کون ہستی ہے یہ میرا بھی مولا ہے یہ تیرا بھی مولا ہے جس کا یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں من کن تو مولا یہ وہ لقب ہے جو نصیب سے دیتا رب ہے اس پہ بھی اس پہ بھی ایک قوم اگلیاں اٹھا رہی ہے اپنی آخرت پہ کالک ملتی جا رہی ہے حدیث کا انکار فرما رہی ہے حالانکہ آواز مدینے سے آ رہی ہے من کن تو مولا انہ نو مرسل لب جا وی انہ یاد نے ایک کم کریں دی ہے جی حدیث ہے اس کے حضرت زید ابن ارکم تو کہتے ہیں کہ سولہ صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم نے ان قانون سے سنا تھا کہ مدینے والے نے بولا تھا ہاتھ پکڑ کے من دوسرے صحابی کہتے ہیں حضرت ابو تفائل کون حضرت ابو یہ روح زمین پہ آخری صحابی تھا میرے نبی اس کو اتنی محبت تھی ایک دن کسی نے پوچھا کہا ابو تفائل صحابی تھے تجھے علی سے کتنی محبت ہے تو کہنے لگے جتنی موسیٰ کی اممہ کو اس سے تھی مجھے اتنی محبت ہے مولا علی سے جس نے علی کو گم کر دیا اس نے سب کچھ گم کر دیا حضرت ابو تفائل فرماتے رہبا کا مقام تھا مولا علی خطبہ دے رہے تھے اچانک آپ نے فرما یا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ میرے آقا کا آگے کہتے ہیں ان میں سے بارہ بدری صحابہ تھا اس حدیث کو کوئی کہے کہ یہ کمزور ہے یہ ناصبیت کا شور ہے حالانکہ حدیث میں بڑا زور ہے ایک بزرگ کو کسی نے کہا نا کہ حدیث ضعیف ہے وہ حس پہ انہیں آکھا تجھ حس ہے کیوں ہو انہیں آکھا اے ضعیف ہے حدیث ہے اگو مولانا صاحب صاحب اکڑ گئے انہیں آکھا اچھا تیرے پیودی عمر کی نہیں انہیں آکھا نوے سال آکھا اوہ بڑا ضعیف نہیں سمجھ جائے اے باب اے انج ٹکر دے انہیں آکھا یہ ضعیف نا قابل قبول تیرا باب بی تیرا باب انہا کیا ضعیف ہو بے تیرا باب بی ہوں ضعیف ہو تیرا روایت روایت ہوں دیئے تی صرف ضعیف کر کے انج جان چھوڑاؤ سرکار ذرا نیڑے آئے جو حضور مولا علی کے لئے آئی انہوں نے کان کھڑے کر کے کہا یہ کمزوری یہ کمزوری اور انا ایس پہ بھی انگلیاں دھرنے لگے سن سن کے مرنے لگے شکر ہے سنی ڈاٹ کے مسجد امیر حمزہ میں مولا علی کا ذکر کرنے لگے آئی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے جدو تکر تسی سونا نہیں تقریر نے ختم ہونا نہیں سونا دا پروگرام ہے کہ نہیں اے بڑی ڈھلی کی سندی نہیں نہیں آئی سبحان اللہ تسی لگ دائے تھک گئے تکبیر اللہ بکر لی صاد یا صلی اللہ تکبیر حق جا یا اللہ علی ایک صحابی ایک صحابی کہتے ہیں علی خیر البشار کیا ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت علی جب آتے تھے ہم نعرہ لگا دیتے تھے جا خیر البریہ یہ میں صرف اشارے دیندہ جا رہے ہیں اے طلبہ حضرات میں جا خیر البریہ کہا عالم عرب میں تین تھے عالم عرب میں تین تھے کہا کون کون سے کہا ایک بیٹھا تھا اوہ شام میں اس کا نام تھا ابو دردہ دروسرا بیٹھا تھا بسرے کوفے میں اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود تیسرا مدینہ کا عالم اس کا نام علی ہے اور یہ جو بڑے عالم تھے تینوں یہ دو عالم شام والے کو بھی جب مسئلہ اڑتا پستا تھا تو مدینہ والے سے پوچھتا تھا جب بسرے والے کو بھی مسئلہ اڑتا تھا مدینہ والے سے پوچھتا تھا کہا مدینہ والا کس سے پوچھتا تھا کہا مدینہ والا مدینہ والے سے پوچھ چکا تھا مولا علی کہتے ہیں قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس آیت کو میں یوں نہ جانوں کب آئی کیوں آئی کہاں آئی کس کے لیے آئی اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے پر یہ واحد ہستی ہے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ سلونی قبل انتفقدونی یہ واحد زمین پہ نبی کا غلام ہے جو کہتا تھا اس تو پہلے میں ٹر جاما جو پوچھنا ہے پوچھ لوں اس کا نام کیا ہے مولا علی حضرت عبداللہ بن مسعود کیا ہستی ہے نبی پاک کا سپیچل سرونٹ فرماتے ہیں نوے صورت حضور نے پڑھائی باقی بچ گئی وہ خیر الناس نے پڑھائی کہ یہ کون ہے خیر الناس کہا جو رہتا ہے نبی کے پاس جو ہے ہر مومن کو رات جس کے لیے حضرت فاروق آدم کہا کرتے تھے مولا جدو علی نہ روے تیرا عمر نہ روے علی ہوئے تا عمر ہوئے مولا او مشکل نہ آوے اگر مشکل آوے تا علی ہوئے یہ کون ہے یہ مولا علی ہے خیبر پہ بات ختم کرتے ہیں کیونکہ بہادر کی بات بہادری پہ کہتے ہیں جب جنگ خیبر کا موقع آیا خیبر کے اندر دس ہزار یہودی سورما کتنے تھے دس ہزار کفر کی یلغار اور اتنا اسلحہ تھا ان کے پاس یہودی تب بھی یہودی اب بھی یہودی کہتے ہیں ان ظالموں نے پورا طوفان بنے ہوئے تھے صحابہ کرام نے باقی قلعے تو توڑے پر ایک قلعہ کموس تھا جس پہ اٹائیک پہ اٹائیک ہوا پر فتح ہونے میں نہ آیا یہاں تک کہ مدینے والے نے فرمایا کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑا ہوں گا جس کو خدا رسول سے پیار اللہ رسول کو اس سے پیار پھر نہیں ہوگا انتظار بس اٹھائے گا تلوار ہو جائے گا بیڑا پار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہتے ہیں آج تک میں کی دے آرزو نہیں کی تھی کہ ربہ میں نو بھی کوئی مرتبہ دے آج تے میں بھی گوڑے رکھ کے آکھیں یا ربہ کرم فرما ایک کام تے میرے ہٹوں کرا ایک میں نہیں سارے پہ دعا مانگان ربہ کال جیڑے میں مدنی بلاوے اللہ کرے یار دی نظر میرے تے پہ جاوے تے میری واری شالہ آوے کہتے ہیں اگلا دن آیا سرکار نے اپنے خدام کو بھلایا حضرت سعید فرماتے ہیں میں جان کے بلکل علمہ صاحب دی طرح سامنے آئے مطلب ہے بندہ این سیر چاوے این سیر چاوے مطلب ویکھا نہیں ویکھاڑا ہے سرکار ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں حضرت سعید عظیم آدمی تھے کہتے ہیں میں جان کے آگے جا بیٹھا شالہ یار دی نظر میرے تے بھی پہ جاوے پر سرکار نے نظرانوں گھمایا ہر کسے مو وکھایا پر انہاں نعرہ اے لائیا علی کیوں نہیں آیا تے ساڑھے بھی چوئے بھی آواز آیا انہاں کے شکر علی ہے ہی نہیں انہاں ساڑھے بھی چوئے کسے نہ کسے دا کرا نکلنے پر یار آکھے آجاؤ انہوں بلا کے لیاو جن پہ کرم ہوتا ہے یوں نصیب سرگرم ہوتا ہے حضرت علی کو حضرت سلمہ بن اقویٰ ایک صحابی تھے کہتے ہیں میں پکڑ کے لایا انہاں دی اکھی نہ کھلے تے درد پکا زبدہ میں انہیں سہارا دے کے لایا جب حضور کے سامنے میرا علی آیا سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا حضور مجھے تو اپنا پاؤں ٹھیک سے نظر نہیں آتا درد الگ ہے سرکار نے فرمایا تھلے ہو تھلے بٹھایا لٹایا سیر طبیب نے اپنی جھولی میں چھپایا مزہ بڑی آیا ہے حضور نے حضرت علی کا سر اپنی جھولی میں ڈالا اور زلال حلاوت شفا خانہ دہان سے انگشت شہادت کے ذریعے زلال حلاوت کو نکالا اور تھوڑا تھوڑا ڈالا ڈال کے بولا ہون دس ڈھولا کہتے ہیں حضور نے بولا علی بولا شکر خدایا سبحان اللہ یہ تسی مسکرا رہے ہو یہ بھی اوٹھ دے صدقے دا سواب ہے سبحان اللہ علی آنکھ کھول حضرت مولا علی کہتے ہیں آنکھ جو کھولی کہتے ہیں نظر پھر کہاں تک گئی نظر تمہیں کیسے ہو سکتی ہے خبر کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ آنکھ دکھنے کو آئی نہ سر دکھنے کو آیا یار نے ایک دن دو ہی بندے عجیب خوش نصیب ٹھہرے ایک خیبر کے منزل پہ جس کا سر نبی کی گود میں تھا سر نبی کی اور نبی نے ذلالِ حلاوت نوابِ دہن شفاقانہِ دہن سے نکال کے اس کی آنکھ پہ لگایا ایک غارِ سور میں غار میں تھا وہ بھی عجب یار تھا علی کا سر تھا میں صدقے جاؤں ابو بکر کا پاؤں عبو بکر عبو بکر عبو بکر عبو بکر عبو بکر عبو بکر اللہ اکبر اللہ اکبر علی پاک اٹھے سرکار نے دعا بھی دی دعا بھی دی پھر میں چل آکے اب حضرتِ علی جب نکلے ایک بہادر آیا دوسرا آیا پہلے عام مسلمانوں کی فوج گئی لیکن ظالم دس ہزار کا خونخار لشکر تھا کتنا؟ دس ہزار کا خونخار لشکر تھا مسلمان پیچھے ہٹنے لگے کلیجے پھٹنے لگے مولا علی نے فرمایا ہٹ جاؤ اب جو اترے میدان میں حیدرِ کرار گرم ہو گیا میدانِ کارِزار چلی علی کی تلوار سات بہادر یہودیوں کے یکے بادیگرے پھڑکا دیئے اب مرحب نکلا دبل خود لوہے کا خود فولادی ہیلمٹ سر پہ نیچے دو دستاریں ایک لوہے کی زیرے دوسری لوہے کی زیرے اور دو تلواریں حمائل کر کے نکلا اس نے کہا آج میں بتاؤں گا علی کو بہادر کہون ہوتا ہے نکلا اس طرح ہاتھی کی طرح اور کہنے لگا جانتے ہو میں مرحب ہوں میرا نام مرحب ہے مجھے یہ کلے یہ زمین پہچانتی ہے آج مولا علی نکلے فرمایا تُو مرحب ہے اور اناللزی سمتنی امی حیدر میں وہ ہوں اما دودھ پلاتی تھی حیدر فرماتی تھی آج تجھے بتاؤں گا کہ حیدر شیر ببر ہے اب جس وقت مرحب سامنے آیا پہلے وار میں اُٹھائی تلوار راکھ کے ماری فاولہ دی خون کٹا سر پھٹا جسم کٹا اور گھوڑے کی زین کٹی گھوڑے کا بدن کٹا کابوس کٹا اور دو ٹوٹے مرحب آدھا اِدھر آدھا اِدھر گھوڑا کٹا آدھا اِدھر آدھا اِدھر آواز آئی اللہ اکبر نارے تکمیر نارے رسول اللہ نارے تحقیر نارے حیدر اب عام تلوار چلائی جب آپ گئے بھاگے سارے الامان الامان آگیا محمد کا پہلوان کان پہ رہا ہے زمین اسمان آپ پہنچے سارے بھاگے قلے میں آپ نے قلے کے دروازے کو پکڑ کے جب ہیلایا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہتے ہیں قلے کو جب دروازہ ہیلایا پورا قلے میں زلزل آیا حضرت سیدہ صفیہ کہتی ہیں میں تخت پوش تخت پہ بیٹھی تھی اندر بیٹھی تھی پلنگ پہ میرا پلنگ ایسے ایسے کرنے لگا جیسے زلزلہ آیا میں نے گری میرے ناک پہ چوٹ لگی میں سبھل کے اٹھی کہ زلزلہ آیا اور راہب نے کہا اما زلزلہ نہیں آیا علی نے دروازہ ہیلایا یہ حیدر کرار ہے اب بھی آتی پکار ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا فیف الا ظلف قار حیال الفلاوالی سرکار جڑے ستے و حد کھڑا کرو تسی کسے چکرچ نہیں آ رہے ہیں کمال نہیں ہو گیا اے میں لاہور اے چاہدہ نا جڑے ستے ہو ظاہر ہے انہوں بیارہ مجھا نہ لے نا اوہ سارے ہاتھ اینج چکے ہونے سن اسمبلی دے میں براندی ترہے ہیں پر تسی ہے یہ قریش صاحب نے تو انہوں بیدار رکھا ہوئے ہیں خیر اصل میں پروگرام میرا وہی تھا جو میں نے کیونکہ پھیرا میں نے بڑی لمبی تقریر کو دیا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ تھک گئے پسینہ مجھے آگیا ہے تھک آپ گئے کیا کمال ہے سبحان اللہ مجھے وہ تقریباً وہ دو تین ہفتوں سے خانسی پہ خانسی ابھی بھی آپ کو بتا ہے میری آواز اٹک رہی ہے پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہے لیکن یہ مولا علی کی برکت ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے تحقیم پتہ ہفتین پتہ ہفتین اللہ سبحان اللہ یہ نہ دیکھنا کوئی آہ کرتا ہے یا کرتا ہے واہ تُساں جاری رکھنی ہے تحریک ہے یلل فلاہ وہ کسی نے اردو میں کہا اس نے کہا کہے جا پیام کا صد یوں ہی جان ناتوان سے کہ ہوا بدل چلی ہے میری جنبش زبان سے آپ اپنی ڈیوٹی قبلہ قریش صاحب آج ہم جس وقت اترے نا موٹر وے سے نیچے تو میرے پیر صاحب کہنے لگے کہنے لگے اے حضرت صاحب اے آپاں بخشے گیا میں آگیا او کی میں اکھے جڑے جھٹکے تو سا لوائن میں اے پینٹ دا دن خانہ لے روڈ تے اے تے پھر بندہ بخشیا جاندہ ہے میں آگے پھر قریش صاحب تے پھر جنت دی ادی دے مالک ہوئے اگو میں نو آدن ادن قریش صاحب تے سماٹ ہون دا ہون پتہ لگ گئے ایتو یہاں دے جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے حیل الفلہ حضرات اے دوست بھی دعا کرنا اے سڑک بند جاوے بے دھڑک انشاءاللہ اے امید لگ گئی ہے اجسن ویک ہے کم شم جاری ہے اور سنیا کہ حکم بھی سرکاری ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کیولا قریش صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے یہ ہمارا مان ہے آپ بھی ہمارا مان ہے اور قریش صاحب نے جو یہاں کام کیا ہے وہ کلندر لوگ کرتے ہیں کسی نے پنڈی جا میں نے پوچھے حضور زیاءال امت نے کتے جانائیں میں کہے دوی ترے لہو شہر انہوں کے کیڑے میں کہے ایک تے واشنگٹن اللہ جاندے میں کہے پہلی تے میری ترجیہ واشنگٹن انہوں کے انیس سو پچانوے دیگا لے انہوں نے کہا اچھا اے نا ہو جاتا ہے پھر میں کہے پھر چھوٹا جشہری سلام آباد ہے دیکھے لگے پھر میں کہے پھر لہور آپ نے فرمایا ہور میں کہے ہور نہیں لہور تے قریش صاحب نے انہوں نے چک کے ماشاءاللہ توڑے حوالے فرمایا پھر انہوں یاد ہی کچھ نہیں آیا یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کا پیار ہے کہ آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور تیرا چانہنے والا نہ گیا ان کو لندن والوں نے بھی بڑا زور لگایا لیکن اے شہباد انہوں نے حد بھی نہیں آیا لیکن پتہ نہیں آپ نے کیا گھول کے پلایا یہ جہاں بھی گیا پھر لوٹ کے یہیں آئے اللہ پاک اس مسجد کو بھی عباد رکھے اس جامعہ کو عباد رکھے آپ کو عباد رکھے اور اللہ انجمن غلامان مستویہ سبحان اللہ وہ ہماری بنیاد ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان کے سب اولاد ہیں یہ جتنا بھی اس کا ثواب جائے گا میرے ان پیارے بھائیوں کو ایک ایک کو جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے نورن علا نور فرمائے آپ سے بھی ہر بلہ دور فرمائے و آخر دعوان سوكایی سوکایم 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 سوکایم